باہدے کیا نبھائے گئے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے باہدے جنہا پاہدی نے آج سے پاس سال پہلے اپنے کوشنا پڑت جو جو پرمک باہدے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں کہا تھا کہ ہریانہ پہ ہر وقتی بے اٹھائیس ہزار روپے کا کرج کانگریس نے جناہا ان کے رہتے ہوئے اٹھائیس ہزار سے ترے سکھ ہزار ہوئی اب کہتے ہیں اس بار بچتر بار کہتے تھے کہ ہم ہریانہ کے ایمپلائیمنٹ ایکچچینج سے جتنے بھی بیروزگار ہیں سب کا نام سماپے کریں گے یا تو نوکری ملیں گی یا ماندے بھی پندرہ لاکھ میں سے چھہ سو سنتالیس کو نوکری کا پڑھا گیا بعد میں پلٹ کے ساڑھے چھہ دا ان میں بھی اپنی اطلاع کو کچھ نہیں کیا باقی پانچ لاکھ کا آدھ اس کا کوئی جباب آئے گی پورے دیش میں ہریانہ بیروزگاری کے معاملے میں نمبر ون پردیش ہوئی اس کے لئے جمعبار مکشہ ملتے ہیں اپنی پیٹھو کریں کہہ رہے ہیں کہ مجھے آشیرواد ہو آشیرواد چھوڑ کے آپ کو تو پرائشت یادترہ نکالنے چاہیے کان پکڑنے چاہیے معافی ماننی چاہیے چنکرہ سے جواب دینا چاہیے کیوں جو بائدے کیے تھے پورے نہیں کیے ایسوہیل کا سوال کروں کل سپرین پورٹوں دوبارہ سے ہریانے کیا اس کا سمادھان ہو چکتا ہے آپ کی نظرہ سمادھان ہو سکتا ہے بشرتے اس کو راشترواد کی نگاہ سے دینا چاہیے ہریانہ اور پنجاب کے بیواد ہندوستان اور پاکستان کے بیواد کی طرح نہیں کیا جائے دو ساتھیوں کا ہے ہریانہ پنجاب کے کسان کو لڑانا کوئی راشترواد نہیں ہے پہلی جمعہ واری بنتی ہے ہریانہ اور پنجاب دونوں بھارتی جلدہ پارٹی کی کیونکہ ہریانہ میں پاور میں ہے پنجاب میں پرمک بیبکشی ہے کیا ان کی جمعہ واری نہیں بنتی ایک ساتھ بیٹھیں سب سے بڑی جمعہ واری بنتی ہے پردھان منتری نرینڈر موڈی بیٹھا کے دونوں مکھے منتریوں کو بات کریں کوئی راستہ نکالے ہریانہ کے راجنیتہ ہر بار جناف سے پہلے ایس وائل کا جناہ جو چلا دے میں تو خود دکشن ہریانہ سے ہوں میں جانتا ہوں کیا سکتی بہا میں سوشٹ کہنا چاہتا ہوں اگر اس لالچ میں فرسے بھگئے کہ بھائی سپریم پورٹ نے اتنا ہمارا ایڈیشنل پورٹ کا پرس کر دیا اگر اس سے دو پاچ دس پرسنٹ کم مل جائے لیکن مل جائے تو یہ ہریانہ کے سمجھدار مکھے منتری کو یہ کرنا چاہیے اور اگر بھارتے جنتا پارٹی اوڑی سی بھی ایماندار ہو تو دو ہزار چودہ سے دو ہزار سترہ کے پیچھ ہوئے گیندر میں ان کی سرکار ہریانہ میں ان کی سرکار پنجاب میں ان کی سرکار اس وقت کیوں نہیں سجھایا اس لیے مطلب راشتبات سنانے کو جھگڑانے کو جوڑنے کے لیے راشتبات شکریہ